آٹھ ہجری غزوہ موتا جمادیو الاولا آٹھ ہجری موتا شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقہ سے اس طرف ہے عرب میں جو مشرقی تلواریں مشہور ہیں وہ یہیں بنتی تھی کثیر مشہور شاعر کہتا ہے وہ تلواریں جن کو موتا میں سیکل گر جلا دیتا ہے آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ بسرا یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھا تھا عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رعوسہ حکمران تھے ان میں ایک شرجیل بن عمرو بھی تھا جو اسی علاقہ بلقہ کا رئیس اور کیسر کا ماتحد تھا یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا یہ خط حارس بن عمر لے کر گئے تھے شرجیل نے ان کو قتل کر دیا اس کو قصاص کے لیے آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو جو آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے سپہ ساراری ملی اور ارشاد ہوا کہ اگر ان کو دولت شہادت نصیب ہو تو جعفر تیار اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما فوج کے سردار ہوں حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام تھے گو آزاد ہو چکے تھے حضرت جعفر تیار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب خاص تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ معزز انصاری اور مشہور شاعر تھے اس بنا پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ جعفر و عبداللہ بن رواحہ کے ہوتے ہوئے زید کو افسر کرنا کس بنا پر ہے چنانچہ لوگوں میں چرچے ہوئے لیکن اسلام جس مساوات کے قائم کرنے کے لئے آیا تھا اس کے لئے اسی قسم کا عیسار درکار تھا حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی مہم میں جس میں تمام مہاجرین کو شرکت کا حکم ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی زید رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو فوج کا آفیسر مقرر کیا تھا اس وقت بھی لوگوں میں چرچے ہوئے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے باپ کی افسری پر بھی اعتراض کیا تھا حالانکہ یقیناً وہ افسری کے قابل تھے چنانچہ صحیح بخاری باست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید فی مرز اللذی تو فی فیہی باب المغازی میں بتفصیل یہ واقعہ منقول ہے گو یہ مہم قصاص لینے کی غرص سے تھی چونکہ تمام مہمات کا اصلی مہور تبلیغ اسلام تھا ارشاد ہوا کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دی جائے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں یہ بھی حکم ہوا کہ اظہار حمدردی کے لیے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر نے ادائے فرض میں جان دی ہے سنیت الودا تک آہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فوج کی مشہیت کے لیے تشریف لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پکار کر دعا کی کہ اللہ سلامت اور کامیاب لائے فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرجیل کو خبر دی جس نے مقابلے کے لیے کموں بیش ایک لاکھ فوج تیار کی ادھر کیسر روم یعنی ہر کل قبائل عرب کی بے شمار فوج لے کر تاب میں غیمہ زن ہوا جو بلکہ کے ازلا میں ہے حضرت زید رضی اللہ عنہم نے یہ حالات سن کر چاہا کہ ان واقعات کی دربارے رسالت میں اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہمارا اصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت ہے جو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے غرض یہ مختصر گروہ آگے بڑا اور ایک لاکھ فوج پر حملہ آور ہوا حضرت زید رضی اللہ عنہم برچیاں کھا کر شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہم نے علم ہاتھ میں لیا گھوڑے سے اتر کر پہلے خود اپنے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار ماری کہ اس کی کونچیں کٹ گئیں پھر اس بے جگری سے لڑے کے تلواروں سے چور ہو کر گر پڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی تلواروں اور برچیوں کے نوے زخم تھے لیکن سب کے سب سامنے کی جانب تھے پشت نے یہ داغ نہیں اٹھایا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی دادے شجاعت دے کر شہید ہوئے اب حضرت خالد رضی اللہ عنہم سردار بنے اور نہائید بہادری سے لڑے صحیح بخاری میں ہے کہ آٹھ تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گری لیکن ایک لاکھ سے تیس ہزار کا مقابلہ کیا تھا بڑی کامیابی یہی تھی کہ فوجوں کو دشمن کی زد سے بچا لائے جب یہ شکست خوردہ فوج مدینہ کے قریب پہنچی اور اہل شہر ان کی مشایت کو نکلے تو لوگ گمخواری کے بجائے ان کے چہروں پر خاک پھنکتے تھے کہ او فراریو تم اللہ کی راہ سے بھاگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا سخت صدمہ ہوا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے آپ کو خاص محبت تھی ان کی شہادت کا نہائید قلق تھا آپ مسجد میں جا کر غمزدہ بیٹھے اسی حالت میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی مستورات رو رہی ہیں اور ماتم کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرا بھیجا وہ گئے اور واپس آ کر کہا میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتی آپ نے دوبارہ بھیجا وہ پھر گئے اور واپس آ کے عرض کی کہ ہم لوگوں کی نہیں چلتی آپ نے ارشاد فرمایا تو ان کے موں میں خاک بھر دو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم تم یہ نہ کرو گے کہ موں میں خاک ڈالنا اور آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف سے نجات نہ ملے گی موسیقی 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 موسیقی